السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سکر الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ الذي خلق اللیل والنهار بقوته ومیز بينهما بقدرته وجعل لکل واحد منهما حدا محدودا وامدا ممدودا ونفعا معلوما اللہم انت ربی الغنی وانا عبدک الفقیر وعذابی لا يزید في ملکک مثکال زرت انت ذو الملک والملكوت وذل عزت والجبروت وذل جلال والاکرام لا يزید في ملکک طاعت التاععین وَلَا تَنْقُسُهُ مَعَسِيَةُ الْعَاصِينَ فَخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے رات اور دن کو اپنی قوت کے ساتھ پیدا کیا اور ان دونوں میں اپنی قدرت کے ساتھ فرق کیا اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک متعین حد مقرر کر دی اور ایک متعین مدت مقرر کر دی اور ایک مفید نفع بنا دیا اے اللہ Ты میرا رب ہے جو غنی اور بے نیاز ہے اور میں تیرا بندہ ہوں جو کہ فقیر ہے اور تیرا مجھے عذاب کرنا تیری بادشاہت میں ایک ذرے برابر اضافہ نہیں کرے گا تُو بادشاہت اور سلطنت کا مالک ہے اور تُو عزت اور قوت کا مالک ہے اور تُو بڑائی اور اکرام والا ہے اطاعت کرنے والوں کی اطاعت تیری بادشاہت میں اضافہ نہیں کرسکتی اور نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتی پس اے ہمارے رب اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر رحم فرما دے اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تو اسے سمجھنا آئی کہ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک کوئے کو بھیجا جس نے زمین کھود کر ایک مرے ہوئے کوئے 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 اس میں ڈال کر اس پر مٹی ڈالی کوئے کے فعل کو دیکھ کر قابیل کو بات سمجھ میں آگئی تو وہ اپنے نفس پر ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا ہائے افسوس میں اس کوئے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا پھر وہ اس پر پشمان ہو گیا فَأَصْبَحَ مِن النَّادِمِينَ تو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قاتل کی مشکل کو آسان کیا یعنی قابیل کے لیے مسئلے کا حل پیش کر دیا اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے حابیل کے لیے بھی اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا انتظام کیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے وہ سب پر اپنا رحم فرماتا ہے گناہداروں پر بھی اور نیکوکاروں پر بھی اور اس کی اس مہربانی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں کسی کے لیے کوئی مشکل آسان کرتا ہے اور کسی کے لیے اس کی پردہ پوشی کا انتظام کر دیتا ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر بھی اپنا رحم فرمائے ہم اس آیت سے نکلنے والے اسباق کو پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے وہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سبح تک اسلام پہنچا کس کے ذریعے حدود کے ذریعے حدود ایک پرندہ تھا اس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا گیا اور اس نے بہت احسن طریقے سے یہ کام کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتروں سے بھی یہ کام لیا جاتا رہا اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی قبوے کے ذریعے ایک انسان کو تعلیم دے رہے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ اقل کل نہیں بعض اوقات اس کی اقل اس کو سلوشن نہیں دیتی لیکن وہ ماحول سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے اور اگر انسان کی نگاہیں عبرت والی ہوں تو وہ ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے ہر بات سے کوئی نہ کوئی سبق نکال لیتا ہے وہ اپنے احساسات کے اظہار کا طریقہ بھی جانتا ہے اللہ نے اس کو سکھایا ہے تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت جو قرآن و سنت میں آ دی ہے اور ایک ہدایت کو ہدایت بیانی کہتے ہیں کہ مختلف واقعات کے ذریعے انسان ہدایت پاتا ہے اگر ان پر وہ غور و فکر کرتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئے کے ذریعے ایک بڑے اہم معاملے کی طرف انسانیت کی رہنمائی کی ہم عام طور پر پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں دیکھ دے کے عادی ہو جاتے ہیں کبھی کوئی ڈیفرنٹ کلر کا یا ڈیزائن کا پرندہ نظر آجے تو اس کی طرف سوڑی سی دیر متوجہ ہوتے یا مختلف آواز آتی جب مائگریشن ہوتی پرندوں کی تو اس وقت کچھ نئے قسم کی چیزیں نظر آتی یا پھر ہم مختلف ویڈیو کلپس میں دیکھ لیتے ہیں رنگہ رنگ کے پرندے لیکن عموماً ہم ان پرندوں کو جو کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں جیسے کبھا وغیرہ ہے ان پر توجہ نہیں دیتے ان کی حرکات پر غور نہیں کرتے ان سے کوئی سبق نہیں سیکھتے اور صرف سبق نہیں بلکہ عبرت کہ جو یہ کر رہا ہے مجھے اس کی سطح پر نہیں آنا میں انسان ہوں مجھے اس سے بہتر عمل کرنا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو قوے سے چیوٹی سے قبوتر سے اور حدود سے سکھاتا ہے تو انسان کے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے کون سے جذبات آجزی کے جذبات شکر کے جذبات کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اس چیز سے بھی سبق سکھا دیا آپ کو معلوم ہے کہ تیمور لنگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دشمن پر کئی حملے کیے لیکن کامیاب نہ ہو سکا آخر کار آکے مایوس وکر بیٹھ گیا تو اس کے نگاہ دیوات پر پڑی جہاں ایک چیوٹی کیا کر رہی تھی بار بار اوپر چڑھئی تھی اور گر رہی تھی اور چڑھ رہی آخر وہ چڑھ گئی آخر ہوا چڑھ گئی تو اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں اس چیوٹی سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہوں تو سیکھنے والا انسان جو ہر طرح نگاہ دھوڑاتا اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ چیوٹی سے بھی سیکھ لیتا ہے اور اس سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے لیکن سیکھنے کے لئے انسان کو آجزی اختیار کرنی پڑتی ہے ہمل ہونا پڑتا ہے مخابرہ نا عربی کا علم یدیو بین الحیاء والقبر کہ علم حیاء اور تکبر میں ضائع ہو جاتا ہے جو شخص تکبر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ کچھ نہیں سیکھ پاتا اسی طرح یہ کہ بعض وقت بظاہر معمولی نظر آنے والے پودے انسانوں کی شفاہ کا ذریعہ بن جاتے ان میں انسانوں کے لئے بڑی خیر ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے بنائے جیسے چاہے رکھے جس چیز کو سبق یہ ہے کہ کسی چیز کو حکیر نہ سمجھے قبوے کو بھی حکیر نہ سمجھے دنیا میں ان کی تعداد کرونوں میں ہیں اور اگر آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو برفانی علاقوں میں جائیں گرم ترین علاقوں میں جائیں ہر جگہ آپ کو قبوہ ملے گا اس کی تقریباً چالیس اقسام ہوتی ہیں چالیس قسموں کے قبوے ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ان کے درمیان کامن ہیں جیسے ان کی یاداشت بہت اچھی ہوتی ہے وہ بعض وقت خوراک کو چھپا کے رکھتے ہیں اور بعض وقت حفاظت کے لیے ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ رہا رکھتے ہیں اسی طرح قبوہ جب اپنا جوڑا بناتا ہے یعنی میٹنگ کے لیے تو تاہیات اسی کے ساتھ رہتا ہے وہ ہر موسم میں تبدیل نہیں کرتا یعنی once انہوں نے آپس میں یعنی کہ میل اور فی میل کے درمیان ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مرتے دم تک رہتی ہے قبوے جسے کب پیدا ہوتے ہیں وہی رہنا پسند کرتے ہیں مائگریشن نہیں کرتے جبکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے پرندے سردیاں کہیں گزارتے ہیں اور گرمیاں کہیں کچھ انسان بھی سنو برڈز ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ قبوہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہی رہنا چاہتا ہے بظاہر ہم قبوے کی کہاں 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 سنتے ہیں لیکن اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے میسیجز کنوے کر رہے ہوتے ہیں مثلاً ایک قبوے کو کوئی چیز کھانے کی ملتی ہے تو وہ فوراں اوروں کو بلا لیتا ہے اوروں کو بھی کٹھا کر لیتا ہے یا اسی طرح اگر ان کا بچہ کوئی اٹھا لے تو کیا کرتے ہیں شوڑ ڈال دیتے ہیں اس پر ماہرین نے بہت ایکسپیرمنٹس بھی کیے ہیں ان کی زبان سمجھنے کے لیے لیکن ان کی زبان کافی پیچیدہ ہے انسانوں کو سمجھ آنی مشکل ہے بعض وقت قبوے دوسرے جانوروں کی نکل بھی اتار رہے ہوتی تو تب ہی اتارتا ہے لیکن قبوہ بھی اس میں ماہر ہے کسی نے مجھے میسیج پر بتایا کہ وہ چھ سال کی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک بچہ ایک قبوے کے بچے کو گھر لے آیا تو قبوہ نے شور مچانا شروع کیا تو بہرحال جب وہ گھر والے باہر نکڑے تو صرف قبوہ نے اس بچے کے ساتھ پر آکے ٹھونگے جس نے اٹھایا تھا ایسی جاداشت ان کی چیز بیکار نہیں پیدا کسی چیز کو حکیر مت سمجھئے اور کسی کو اگنور نہ کیجئے میں نے کل تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھا تو دو چیزیں مجھے بہت قرآن مجید سے ریلیٹ مجھے لگا ایک تو یہی تھا کہ ان کی ویریٹیز بہت زیادہ ہیں دوسرا یہ تھا کہ انٹلیکچولی سمارٹ برڈز میں سے ہیں اور تیسرا یہ تھا کہ ان کی کچھ ویریٹیز ایسی ہیں جو باقاعدہ فینرل کرتی ہیں اپنے اگر کوئی کواف ہو تو جاتا ہے تو اس کو دفن کرتے ہیں اور پھر وہاں رکھتے ہیں کچھ ویریٹیز بہت تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو ان کا تھوڑا سا عقل کا لیول ہے شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے قابیل کو دکھایا کہ دیکھو ان کی عقل جانور کی کیسی ہے اس لئے تو اس نے کہا اجز تو ان اکونا مثلہ حاضل غراب کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھا کہ میں اتنا آجز اتنا کمزور ہوں کہ میں اس کا وے جیسا بھی نہیں تو اس کو اپنی حقیقت نظر آئی کہ میں کیا ہوں تو سبق یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر عبادت ہے اور یہ جاری رکھنا چاہیے یہ کام ہم نے نون مسلم کے حوالے کر دیا وہ دن رات اس پر لگے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کی صرف چیزوں کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں خود بھی غور کرنا چاہیے خود بھی سیکھنا چاہیے جو چیزیں آپ کے دہرہ کار میں آئیں ان کو اگنور نہ کریں چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی کبھا ہو چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا کر پرندے آتے ہیں ابھی گرمی شروع ہونے والی پرندے آتے ہیں اور بولتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر مو ان کا ایسے کھلا کھلا ہوتا ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کیا کرنا چاہیے پانی سب لوگ ایک ایک کنالی خرید لیں کنالی کیوں کنالی اس لیے کہ ایک تو بھاری ہوتی ہے جب بہت سارے پرندے اگر اس پر بیٹھ بھی جائیں تو وہ پانی گرے گا نہیں دوسرا یہ کہ پلاسٹک تو ہمیں اپنے لیے بھی پسند نہیں تو پرندوں قریب نہ کریں تیسری بات یہ ہے کہ مٹی کے ورطن میں پانی کچھ نہ کوئی تھنڈا رہتا ہے تو اگر ہو سکے تو ابھی سے اگر آپ نے سردیوں میں کنالیاں اندر بند کر کے رکھ دی تو بار نکال لیں پانی پلانا جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے چاہے انسانوں کو پانی پلانا ہو یا جانوروں کو اگر آپ کو بھول جاتا ہے آپ بہت ہی مسروف انسان ہیں تو اپنے ہیلپرز کو کہہ دیجئے چوکیدار کو کہہ دیجئے کہ تم نے روز اس میں ایک لوٹا پانی ڈال دینا ہے پہلا پانی گرا دینا بچوں کو لگائیں اس کام پر تو صرف یہ کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اگر آپ پرندوں کو پانی پلائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو سہراب رکھے گا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قابیل جو تھا وہ قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر اور اس کے بعد کے نتائج کو جو دنیاوی اعتبار سے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شرمندہ ہو گیا نادم ہو گیا لیکن پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی جبکہ حدیث میں آتا ہے ان ندام توبہ کہ ندامت توبہ ہے لیکن یہاں اس کی ندامت توبہ کے لائق نہیں تھی اس لیے کہ ندامت دو طرح کی ہوتی ہے ایک قابل تعریف ہوتی ہے اور ایک قابل مضمت ہوتی ہے تو اس واقعے میں جو ندامت ہے وہ ندامت وہ نہیں تھی جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی کہ ندامت کی جو دو قسمیں ہیں ایک کونسی وہ ندامت جو توبہ کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری وہ ندامت جو ایک آجز ناکام اور خسارہ اٹھانے والے انسان کی ہوتی ہے یعنی جب ہمیں کوئی فیلئر ہوتا ہے زندگی میں تو اس وقت ہم شربندہ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کس بات پہ کہ ہائے اب لوگ کیا کہیں گے ہائے لوگ کیا کہیں گے اس بات کی نظام میں لوگوں کو مو کیسے دکھاؤں گا میری ناک کٹ گی تو جب لوگوں کی وجہ سے آپ نادم ہو رہے ہیں تو یہ نظامت توبہ میں نہیں شمار ہوتی تو پہلی نظامت قابل تعریف ہے دوسری نظامت قابل مضمت ہے کہ صرف انسانوں کے ڈر سے یا انسانوں سے بچنے کے لئے یا شربندگی آر سے بچنے کے لئے انسان نادم ہو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نظامت سزا کو ختم نہیں کرتی ہر مجرم جرم کرنے کے بعد کسی نہ کسی درجہ میں ضرور نادم ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی مجرم کو جو دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے یا اس کو جیل ہوتی ہے یا کوئی اور سزا ہوتی ہے وہ اگر یہ کہے کہ میں بہت شربندہ ہوں I'm so sorry مجھے معاف کر دیجئے معاف اٹھے گا نہیں تو انسان غلطی کرتے وقت سوچ سمجھ کے کرے خاص طور پر کبھیرہ گناہ کہ ان پر صرف ندامت سے سزا ختم نہیں ہوگی کیونکہ ندامت ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر نادم ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جب کسی غلط کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا سستی کرتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں یا وقت پر اپنا کام نہیں کرتے یا مثلا ان کی کوئی فلائٹ میس ہو جاتی ہے یا کوئی اپورچونٹی چلی جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی لاؤس ہوتا ہے تو اس وقت ان کو اپنی کتاہی کا احساس ہوتا ہے چاہے تھوڑا یا زیادہ لیکن صرف کتاہی کا احساس کافی نہیں جب تک انسان اپنا رویہ نہ بدلے اور آئندہ کے لیے اپنی اس غلطی سے سبق نہ لے کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں ندامت ہوتی ہیں پھر ادھر ادھر باتیں کر کے اپنی ندامت کو بلا دیتے ہیں ایسے ہی ہوتا نا یعنی جب ہمیں کوئی شرمندگی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں یا کوئی لاؤس ہوتا ہے کوئی رگریٹس ہوتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم کبھی کسی کو کال کرتے ہیں کبھی کسی سے ڈسکس کرتے ہیں یہ سارا عمل کیا ہے یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو قصہ سنا اس کو سنا اس کو سنا کیوں یعنی ہم ونٹ آؤٹ کر سکیں وہ جو اندر شرمندی یا ندامت یا رگریٹ کا حساس ہے وہ باتیں کر کر کے باہر نکل جائے کیا یہ ایک درست سلوشن ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر آپ کو ریلیف مل جائے گا لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ ہے آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ اس نتیجے پر کیوں پہنچیں اور اگر وہ اللہ کے حق میں کوئی کمی تھی دین کی کوئی حد آپ نے توڑی تو پھر اللہ سے بقائدہ توبہ کریں بقائدہ توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خالی شرمندہ ہونے کافی نہیں وہ توبہ کا ایک پارٹ ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ سے گناہ ہو گیا یا آپ نے جانبوچی کر لیا لیکن اب آپ اہد کر رہے ہیں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا یہ اہد کس نے کیا تھا جن سے بائے مسٹیک قتل ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام فَلَنْ أَكُونَ زَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ آج کے بعد تو میں مجرموں کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ ہر ندامت سزا کو ختم نہیں کرتی لیکن وہ کونسی ندامت ہے جو سزا کو ختم کر دیتی ہے تو وہ ندامت ہے خالص اور سچی توبہ میں جو ندامت پائی جاتی ہے جس میں انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرتا ہے جس میں انسان اپنی کتاہی پر افسوس کرتا ہے جس میں انسان لوگوں کا حق لوٹاتا ہے اللہ من تاب و آمن و عمل عمل ان صالحن یہ جو عمل عمل ان صالحن اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں اپنی ذات میں بھی اصلاح کر لیتا اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دیتا ہے اس پر ڈٹا نہیں رکھ کسی کا مال چورایا ہے یا کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا ہے یا کسی کے خلاف کوئی ناروا بات کی ہے تو سوری کر لیتا ہے فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا مگر جس نے توبہ کیا اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے خوب پلٹنا توبہ کر کے نیک عمل کرنے والا ہی دراصل اللہ کی طرف پلٹتا ہے وہ سچا توبہ کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جاتی ہیں یعنی وہ جو آپ کی رگریٹ اور شرمندگی کے احساسات ہیں رونا دھونا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو گناہ تھا وہ دھل 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 کے کیا بن جائے گا نیکی بن جائے گا پھر ایک اور سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ نافرمانی کرنے والا اگر سچی توبہ نہیں کرتا اللہ کے آگے نہیں روتا حق نہیں لوٹاتا معافی نہیں مانتا تو یہ ندامتیں اور یہ حسرتیں اس کے دل کے اندر ایک تنگی پیدا کرتے ہیں اس کا دل گھٹنے لگتا ہے اس کا غم بڑھنے لگتا ہے اس کے نفسیاتی مسائل بڑھنے لگتے ہیں تو عام طور پر تو سیکائٹرس پھر کیا کہتے ہیں کہ تم پھر بس بول دو جو دل میں نکال دو نکال دو نکال وہ نکال بھی دے لیکن جہاں نکالنا چاہیے جس سے معافی مانگنی چاہیے اگر آپ وہاں تک نہیں نہ پہنچے تو کیا ہوگا مسئلہ نہیں حال ہوگا وہ وقتی طور پر آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہو جائے گا کسی کی باتوں سے لیکن دوبارہ پھر آپ وہیں لوٹ جائیں گے پھر وہیں لوٹ جائیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کہ حضور سچی توبہ کرے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں اس نے یہ کہا یا وی لطا تو صرف یا وی لطا ہائی میری شرمندگی ہائی افسوس یہ میں نے کیا کر دیا بس اس حد تک بات تھی لیکن جرم سے توبہ نہیں کی کہ اس پر معافی مانگے یا کچھ کرے تو جو مجرم انسان ہوتا ہے وہ پھر اپنے اندر ایک نفسیاتی جنگ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہی ملامت کرتا رہتا ہے اور پھر اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لیے ہمارا دین بڑا ہی خوبصورت دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے رستے سے دور گئے ہو تو کیا کرو واپس پلٹا توبہ کا کیا مطلب واپس پلٹا تو ایک درجہ ہوتا ہے گناہگاروں کی توبہ کا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے متقین کی انعابت کا جو اس سے اوپر کا درجہ ہے توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرتا ہے اور منیب اللہ من اطاللہ بقلب سلیم اور پھر جاء بقلب منیب وہ قلب منیب والا ہاں چھوٹی بڑی بات پر اپنا چیک رکھتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹتا رہتا ہے اور اگر انسان یہ نہیں کرتا تو پھر چھوٹا جرم چھوٹا گناہ چھوٹی بات جس پہ اس نے توبہ نہیں کی وہ بڑھتے 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 اس کا ایک میجر نفسیاتی مسئلہ بنا دیتی ہے اور پھر انسان ہلاکت کو پکارتا ہے یا ویلتا اے میری ہلاکت یا یا ویلتی ہلاکت کیوں پکارتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ ایسے لوگ پھر سوئسائیڈل ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دینا چاہتے ہیں جو لوگ نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں جب وہ مرض اپنی حدیں گراوس کر جاتی ہے لا علاج ہو جاتی ہے تو پھر یا ویلتا یہ بڑا اپروپریٹ لفظ ہے جو یہاں پر آیا ہے کہ اس نے یعنی پھر الٹی میٹلی اپنی ہلاکت ہی پکاری اور یہاں تو یہ لگتا نہیں کہ جیسے اس نے قوے کو دیکھا اور قبر کھوتے اور پھر یعنی یہ نہیں اس سے پتہ چلتا کہ صرف ایک ہی دفعہ اس کی یہ رگریٹ تھی یہ ساری زندگی کے لیے رہ گئی کیونکہ ایسے خیالات انسان کو بار بار آتے رہتے ہیں ہائے میں نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اب کیا ہے اگر کیا تھا اور نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے اطراف کر لیا اب اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس کے بدلے میں کوئی نیک کام کریں کیونکہ ان الحسنات یہ زبن السیان اور اس سے کیا ہوتا ہے اور اس میں خاص طور پر صدقہ بہت فائدہ دیتا ہے کیونکہ صدقے سے دل کی تنگی کا علاج ہوتا ہے صدقہ بیماریوں کا علاج بھی ہے نا تو دعو مردہ کم بصدقات اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اب یہ جو صدقہ ہے یہ صرف جسمانی بیماریوں کے علاج عام طور پر تو ہمارے جسمانی بیماریوں کے علاج اس سے کرتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا زیادہ خطرناک بیماری آگی تو کیا کرتے ہیں کیا کرو صدقے میں کیا کرو بکرا دے دو کونسا بکرا کبیت ایسا یہ ایک کونسپٹ ہے نا اس کی بیس ہے نکالے کی تو نہیں لیکن صدقے کی بہرحال ایک بیس ہے اب اس پروسس کے اوپر کبھی غور کیجئے کہ انسان اپنا بیک کھولتا ہے اس میں سے کچھ نکالتا ہے اور ڈالتا ہے اور پھر بالاخر اپنے ساتھ لڑکے نکال لیتا ہے اور ڈبے میں ڈال دیتا ہے یہاں سے نکل کے وہاں چلا گیا جدائی ہو گئی تھوڑی دیر کیا ہوگا جس وقت تک آپ نے نکالا نہیں نا صرف اس وقت تک آپ کے اندر ایک کشمکش ہوگی ایک گھٹنسی ہوگی جس وقت وہ نکل جائے گا تو یہ ریورس ہو جائے گی فیلنگ کیا سکون سکون لوٹ آئے گا اب آپ نے اپنے نفس کے خلاف جا کر کیا کیا صدقہ کیا یا کوئی بھی نیکی کا کام کیا صدقے کی کئی قسمیں بھی ہیں نا صرف مال نہیں کئی قسمیں صدقہ کرنے کی الکلمتو طیبتو صدقہ ایک شخص کا ہر وقت موڈ آف رہتا ہے آپ کو اس سے بات کرنا بڑے ہی مشکل لگتا ہے لیکن آپ اس سے پھر بھی اچھے طریقے سے بولتے ہیں دل نہیں کر رہا آپ کا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سمائل ہی کر دے تو پھر کیا ہوگا واپس آپ کو کیا ملے گا آپ کے اپنی گھٹن وہ جو کولڈ وار چل رہی تھی نا گھر میں دو لوگوں کے بیچ میں وہ ختم ہو جائے گے اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے آپ اس بیماری سے باہر نکل آئیں گے آپ اس دل کی تنگی سے باہر نکل آئیں گے تو شخ کا علاج صدقے میں ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں کسی بھی قسم کی بھلائی جو آپ کر سکے یعنی دل کی تنگی کا علاج قرآن کی تلاوت سے بھی ہوتا ہے لیکن دل کی تنگی کا علاج خدمت خلق سے بھی ہوتا ہے پھر ایک اور سبق ہمیں لینا چاہئے اس آیت سے کہ انسان ماضی کی غلطیوں سے سبق لے ان پر صرف افسوس نہ کرے کیونکہ یہاں پر وہ صرف ایک افسوس کی حد تک کہہ رہا ہے اور یہاں بھی آپ دیکھیں جو کہہ بھی نا یا ویلتہ آجزتو فوکس کس پہ ہے اس کا اپنے آپ پہ ہے نا میں اتنا بھی نہیں یعنی میں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا تو مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا یہ کیا ہوا یہ تو نہیں ہونا چاہئے تھا جو متقبر انسان ہوتا ہے نا وہ اپنی غلطی بھی اس طرح نہیں مانتا جیسے ماننی چاہئے آجزتو کیا میں آجز ہوں جواب کیا ہوگا ہاں ہو یا نہیں نہیں تم نہیں ہو تو کیا باقی ایسا ہے یعنی یہ سوال ہے نا اس کا آجزتو کیا میں آجز آگے کہ میں اس جیسا کام بھی نہ کر سکاوں تو وہ ایک سوالی انداز ہے اس کا انداز یہ نہیں ہے کہ میں تو باقی بڑا آجز ہوں میں تو بڑا ہی کمزور ہوں مجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا نہیں آجزتو انداز اس کا بڑا مختلف ہے تو بعض لوگ ماضی میں جو غلطیاں کی ہوتی ہیں ہم سب نے کی ہوئی ہیں ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے بچپن میں جوانی میں بڑاپے میں زندگی کے ہر سٹیٹ پر ڈیفرنٹ قسم کی ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں کسی میں پاس ہو جاتے ہیں کسی میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کے لیے غلطی کرنا اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے سمجھو تو اس سے مستیکس ہوں گی لیکن یہ مستیکس ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں سبق لینے کے لیے صرف افسوس کے لیے نہیں صرف یہ نہیں کاش یہ نہ ہوتا کاش وہ نہ ہوتا کاش میں یہ نہ کرتی کاش میں وہاں نہ جاتی کاش میں اسے دوستی نہ کرتی کاش میں اس کو دوست نہ بناتی وے قیامت کے دن بھی لوگ کریں گے جگ کیا کہیں گے کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا ہے یہ وہاں بھی ہوگا دنیا میں بھی ہم بس اتنا ہی کرتے ہیں کاش میں اس کے ساتھ وہاں نہ جاتی کاش میں اس کی بات نہ سنتی وغیرہ وغیرہ یہ جو کاش ہے نا یہ صرف رگریٹس ہی پیدا کرتا رہتا ہے اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے ہماری ایک اہم کبزوری ہے جو سب میں ایک درجہ میں پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ہم میں سے ماضی میں جیتے ہیں جو کہ اکثریت ہے لوگوں کی ماضی یہ ہو گیا فلانی یہ کر دیا یعنی ماضی قریب یا ماضی بعید دہنوں کا سفر جاری رہتا ہے پیچھے مڑھ مڑھ کے اگر آج کسی نے صبح کچھ بات کہہ دی تھی یا کوئی اچھی بات بھی کہہ دی تو وہ مڑھ مڑھ کے وہ یاد آتی رہے گی یا کوئی انسان چلا گیا زندگی سے تو وہ یاد آتا رہے گا یا کوئی غلطی ہو گئی تو وہ یاد آتی رہے گی رمضان میں خاص طور پر جب تھوڑی سم دعاوں میں یا عبادت میں بہتری کرتے ہیں ہمارا اندر ریویل ہونے لگتا جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنی غلطی ہمیں ذرا نظر آنے لگتی ہیں عام روز مارا زندگی کی بھاگ دور میں کم نظر آتی ہیں اچھا تو انسانوں کی اکثریت اس غلطی کا شکار رہتی ہے ماضی کو بہت یاد کرتی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حال میں رہتے ہیں اس وقت اس وقت کیا کرنا ہے اس وقت مجھے سونا نہیں ہے یہ سونے کی کلاس نہیں بلکہ سونے کی کلاس ہے ٹھیک ہے نا مجھے یہاں توجہ رکھنی ہے اب جو گھر میں ہو گیا ہو گیا اگر چولا بند کرنا بھول گئے تھے تو کوئی بات نہیں کیونکہ بھار بار نا نفس کے اندر سے وسوسیں اٹھتے رہتے ہیں وہ میرا خیال ہے آج میں نے یہ کام نہیں کیا تھا پلان کے ساتھ میں نے وعدہ کیا وہ یہ ہو گیا ان باتوں کو نہیں حال میں رہے اس وقت کیا ہو رہا ہے تب ہی آپ غور اور فکر کر سکیں تب ہی آپ سبق سیکھ سکیں گے تب ہی اپنی زندگی بہتر بنا سکیں کچھ لوگ فیوچر کے خوف کا شکار رہتے ہیں ہمارا کیا بنے گا ہم بوڑے ہوتے جا رہے ہیں ہمارا کوئی سمالنے والا ہمارا کیا بنے گا بس اسی غم میں گھلے چلے جاتے ہیں جا کریں ایسے سارے مسائل کو اللہ کے سپورٹ کر دیں جس میں پیدا کیا ہے نا ہم اس کی مخلوق ہے وہ ہماری ٹیک کیر کرے گا وہ کو بندوبست کر دے گا مجھے اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت نہیں اور نہ میں یہاں بیٹھ کے سوچ کے اپنے مستقبل کو سمار سکتی ہوں ٹھیک ہے کچھ پلاننگ کرنی چاہیے لیکن ہر وقت دماغ پر سوار نہیں کرنا کسی چیز کو تو ایسی سوچیں تباہ کن سوچیں ہوتی ہیں اور غیر ضروری قسم کی ٹینشن انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں بیٹھے بیٹھے آپ پریشان وہ اٹھتے ہیں اور ایسی ٹینشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہلاک کرنے والی چیز ہوتی ہے انسان کو اور جس سے کئی قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور یہ بات اب پروون ہے کہ سٹریس جو ہے وہ کئی خطرناک بیماریاں پیدا کرتا ہے تو ایسی سوچیں یعنی سمپل ورڈز میں ایسی سوچیں جو آپ کے سٹریس لیول میں اضافہ کریں ان سے ہر صورت چھٹکارہ پائیں ان سے باہر نکلیں اور اپنے دل کو قلب مطمئن بنائیں گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لیں کوئی نقصان ہو گیا ہے تو سبر کر کے اللہ سے عجر کی توقع رکھیں مومن کو تو کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے لیے عجر یہ عجر ہے فیوچر میں آپ کو کوئی مشکل وقت پیش آنے والا ہے تو اس کو اللہ کے سپورٹ کریں اور اس کی برکور تیاری کریں لیکن ٹینشن سے باہر نکلیں تو ماضی کی تلخ یادوں میں جینا ایسی عادت ہے جس کا نقصان یقینی ہے لازم ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں کیونکہ جو ہاتھ سے نکل گیا وہ نکل گیا اب وہ آپ پکڑ نہیں سکتے واپس نہیں لاسکتے پیچھے ٹرائول نہیں کر سکتے جو ہونا تھا ہو چکا کہیں بھی آپ کی غلطی تھی بچوں کو پالنے میں غلطی تھی یا اپنی گروت کے سلسلے میں غلطی تھی یا کسی گناہ کی غلطی تھی کچھ بھی تھا بس گزر گیا اور ہمارے دین نے ہمیں اتنا خوبصورت رستہ دکھایا ہے توبہ کا کہ جس سے انسان پر سکون ہو جاتا ہے پھر کیونکہ صرف افسوس کرتے رہنا صرف ذہن میں تلخ باتیں یاد رکھنا نیگٹیوٹی رکھنا یہ اکلوند انسان کے لئے فائدہ نہیں اکلوند انسان وہ ہے اس کو اس وقت زندگی میں نیکی کرنے کے اچھے کام کرنے کے بھرپور مواقع ملے ہوئے اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے دیکھیں ایک alert mind کا انسان ہی ہر موقع سے فائدہ اٹھائے گا جو چلتے ہوئے بھی سو رہا ہے اور جو بیٹھ کے بھی سو رہا ہے اور جو بس اپنے اندر ہی گھوم ہے اور پتہ نہیں کہاں ماضی میں بیٹھا ہوا جا کے وہ اپنی زندگی سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ ایک دفعہ ملی ہے ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے کچھ چیزیں تو اس میں آپ یہ لکھیں کہ جس چیز کی بھی مجھے گلٹ ہے اس کے پیچھے میری کیا فیلنگز ہیں میں کس بات پر نادم ہوں ہمیں سہارے کوئی ندامت ہوتی ہے اور کبھی اچانک آکر چلی جاتی ہے کبھی رہ جاتی ہے بہرحال ہم اپنے ماضی کے سلسلے میں ندامت کا شکار ہوئے ہیں پریزنٹ میں بھی کوئی ہوئی بات تو بیسکلی میں کس بات پر نادم ہوں اس چیز کو ایڈنٹیفائی کریں میں نادم ہوں اس چیز پر لکھ لیں اس چیز کو تو ہمیں اپنے اندر کی ہر چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے چاہے وہ انوی ہے چاہے انگر ہے چاہے رگریٹس ہیں چاہے کوئی خوف ہیں کوئی بھی چیز لکھیں اس کو کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے کیوں ہے پھر اپنی موجودہ عادت کا جائزہ لیا کریں کہ صبح سے لے کے اب تک میں کن کن باتوں پر پریشان ہوئی ہوں حال کی ایک تو ماضی کی نا ایک حال کی کیا اس پریشانی کی وجہ سے میرے ایموشنز اوپر نیچے ہوئے ہیں بعض اوقات ہمیں کوئی چیز چوبی بھی ہوتی ہے مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کھوج نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ہوا تھا ہوتا ہے نا دل خراب بننے لگتے ہیں سمجھ جاتی ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے پتہ نہیں کیا تو بعض اوقات ایسی خفگی اپنے اوپر آنے لگتی ہے جس کی ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی روز مرہ زندگی میں اپنا جائزہ محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں کس بات پہ جلدی پریشان ہو جاتی ہوں کون سے میرے ٹرگر پوائنٹس ہیں کون سی چیزیں مجھے جلدی پریشان کرتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بس ان سے انٹریکشن ہوا نہیں تو آپ پریشان ہو کچھ خاص لوگ نظر آئے تو آپ پریشان ہو گئے دیکھی تو پریشان ہو گئے کہ یہ فلا وقت میں نے کھایا تھا اور مجھے فوڈ پائنٹس ہو گئی تھی یعنی ہمارے موجودہ جو نظر آنے والی چیزیں ان کا کوئی ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے تو پاسٹ کو سمجھنے کے لیے موجودہ اپنے دل کی قیفیت کو لازم پرکھے کہ آج جس بات میں میں پریشان ہوئی ہوں کیوں پریشان ہوئی اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے مجھ پہ میرا وقت جا رہا ہے ضائع ہو رہا ہے میں فوکس نہیں کر پا رہی میرا نماز میں قرآن میں کلاس میں دلی نہیں لگ رہا تو سب سے پہلے کنفرم کریں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو بادر کر رہی ہے وہ جو چھوٹا سا کانٹا چپ جاتا ہے ہوتا اتنا چھوٹا سا کہ ہم جال جہا رام سے بیٹھنے دیں جب تک اس کو نکالنا دیں ایسے دل میں بھی کچھ باتیں چوبی بھی ہوتی ہیں نہیں آرام کر سکتے جب تک آپ اٹھ کو نکالنا دیں اب آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا اور یہ آپ نے خودی کرنا ہے اپنا کہ کیا چیز تھی کیا چیز کیا چیز غور کرتے جائیں کرتے جائیں آپ پکڑ لیں گے اس کو اوہ یہ تھی مسئلہ آپ صبح اٹھتے ہیں شیشے میں اپنا موہ دیکھتے ہیں تو ایک ریڈ سا ڈاٹ نظر آتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں رات کوئی مچھر آیا تھا جو مجھے ہاتھ گیا ساتھ ہی آپ کھڑیں گی یہ آدھ آ جاتا ہے تو اب کیا کریں گے اگلے دن کے لیے سوتے وقت میک شور کریں گے کہ مچھر نہیں ہو یہ آپ نے کیسے کر لیا کہ اگلے دن آپ سارے کمرے کو دیکھ رہے ہیں سپریہ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں کیونکہ ایڈنٹی فائے کر لیا آپ نے کہ یہ ڈاٹ مچھر کے کاتے کا ہے تو ایڈنٹی فائے کر لیں پھر اس کے بعد اس کے آپ علاج کی طرف آئیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں ویلیڈیٹ کا مطلب سمجھ یعنی ان کو محسوس کر کے ان کو جانچے ایک طرح سے اور انہیں کہے ایسے ہو جاتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے یعنی جو بھی ریزن ہے اب مچھر ہے تو موسم بدل رہا ہے مجھے دھڑکے ہیں دروازے بند کر کے رکھنے ہیں تو اس نیٹ او بگ ڈیل ہر مچھر دنگی والا نہیں ہوتا تو مجھے اتنا خوف نہیں اپنے اوپر سوار کر لینا چاہیے کہ میں کئی باری نہ جاؤں تو انیلائز کرنے کے بعد اس گلڈ کو اپنے سے نکالنے کے لیے پھر اس کی وجوہات پر غور کریں گے اور پھر آپ جانیں گے کہ یہ اس موسم میں ہونا ہے اور یہ ہوگا اور یہ ہو جاتا ہے مثلا آپ کے موہ سے کوئی بات نکل گئی جس کے بعد آپ بچین ہیں کہ ہم انسان ہوں ایسا ہو جاتا ہے بعضوں کا تیچر سے کوئی سوال کرتا ہے جواب نہیں آتا وہ کیا کرتا ہے اپنے سے کوئی بات بنا کے جواب دے دیتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے پھر اس وقت تو جان چھڑا لی اپنا ایمیج برقرار رکھا لیکن بعد میں اندر نے ستانا شروع کر دیا دوسرے کو چھپ کرا دیا اپنے کو کیسے چھپ کرائیں گے اب یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی یہ بچینی کیوں ہے وجہ بھی پتا چل گئی کہ میں نے اپنی رپوٹیشن کیلئے کیا تھا اپنے ایمیج کیلئے کیا تھا اور جو کہ ایک غلط بیانی تھی اچھا یہ غلط بیانی کیوں ہوئی کیونکہ میرے اندر ایک فیر تھا فیر کیا تھا کہ سٹوڈنٹ کے دل سے میرا روپ چلا جائے گا یعنی رپوٹیشن خراب ہونے کا ڈر تھا تو ہم بھول گئے کہ اس وقت یہ نہیں کرنا تو آپ سوچیں کہ میری اصل حقیقت کیا ہے میری اصل رپوٹیشن کیا ہے میرا اصل ایمیج کہاں ہے مجھے کس کی نگاہوں میں اپنا ایمیج بنانا چاہیے اللہ کی تو کیا اس کام کو کر کے اللہ کی نگاہوں میں ایمیج بن گیا نہیں پھر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سکالرز تھے وہ کیا کہتے تھے امام مالک کیا کہتے تھے لا عدری مجھے نہیں معلوم کتن ریلیکس لا عدری مجھے نہیں معلوم اگر آپ اقرار کر لیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اور ہر بندے کو ہر چیز معلوم نہیں ہوتی تو اس کے بعد کا نتیجہ کچھ اور ہوگا اب اگر یہ لکھ لیں آپ کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی آپ نے اقرار کر لیا لیکن ہر بندہ یہاں تک نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی غلطی کو وہاں سے نکال کے ایڈنٹیفائی کرے تو سب سے پہلے بیڈ فیلنگ کی کاؤز کو ایڈنٹیفائی کرنا ضروری ہے جیسے کسی بھی بیماری کا صحیح علاج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ڈائیگنوزس ٹھیک نہ ہوں اگر اس میں غلطی ہے نا تو دوائی غلط مل جائے گی جب دوائی غلط ہوگی تو پھر کیا ہوگا علاج غلط ہوگا تو جب غلط علاج ہوگا تو کیا ہوگا ہو ہو بیماری اور بڑھ جائے گی ہم عام طور پر اس طرح کی روحانی بیماریوں میں یا ان گلڈز کے علاج میں غلط طریقہ علاج استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشانی وقتی طور پر دب جاتی ہے لیکن وہ کسی اور شکل میں نکل آتی وہ کچھ اور بن جائے پھر ہمارے چٹ چٹا پن پیدا بہیویر اور اشیو آ جاتے ہیں کبھی لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کبھی زدی ہو جاتے ہیں کبھی ان کو پر پروائی نہیں رہتی کیا یہ سب ہیلتی ایڈیٹوڈز ہیں یہ ہیلتی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جیسے پہلے میں نے کہا کہ صرف دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ ہو گیا اور ہماری یہ پریشانی ہے لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمپیٹی رکھتے ہیں ایمپیٹی کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ احساس ہے کہ وہ سمجھتے ہوں آپ کی فیلنگز کو اور آپ کے ساتھ ایک ہمدردی بھی رکھتے ہوں اور آپ کی بات کو پوری طرح سمجھتے بھی ہوں تو پھئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بڑا قابل سمجھ کے اس کے پاس جاتے ہیں دوا لینے اپنے مرض کی اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے اور اس کا جواب اتنا اٹھا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی لے کے لوٹتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب آپ دیکھیں اگر کوئی سٹوڈنٹ آپ کے پاس آکے کہتی ہے کہ تیچر مجھ سے غلطی ہوگی میں نے آج چیٹنگ کر لی ہے پیپر میں اول تو کوئی کہے گا نہیں لیکن اگر کوئی اپنا گلد دور کرنے کے لیے آکے کنفیس کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا کیا واقعی وہ آپ کی بات سمجھے گی یعنی آپ نے جس سے بات کی اگر اس کے اندر ایمپیتی ہو تو وہ فوراں دیکھے گی کہ کیا ریزن بنی یہ بچہ یہاں تک کیوں پہنچا وہ اس کا علاج کرے گی اور اگر اس کے اندر ایمپیتی نہیں تو وہ کہے گی آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں آپ کے اندر خدا خوفی نہیں ہے آپ پھر بھی ایسا کرتے اور بات ختم نصیت ہو گئی اوزرہ بات کر رہی تھی کہ امر بالمعروف اور نئی آن المنکر کی جو شروع تھے وہ دائی کو ضرور پڑھنی چاہیے تو میں نے اس کو سرسری سا ہی پڑھا تھا لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ جو پہلے سے نادم ہو اس کو پھر نئی آن المنکر نہیں کیا جائے گا کتنی اچھی بات ہے کہ جو پہلے سے ایک ریگریٹ لے کے آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو مزید ٹینشن دے رہے ہیں یعنی ہر وقت لوگوں کو کہنا کہ کچھ خدا کا خوف کرو تم میں تقویٰ نہیں تم اللہ سے نہیں ڈرتے تم قرآن پڑھتے اور عمل نہیں کرتے ان تانوں سے اسلاح نہیں ہوتی حالات درست نہیں ہوتے یعنی امر بالمعروف تانہ دینا نہیں ہے بلکہ پہلے سیچویشن کو پہچاننا ہے کہ اگلا شخص کس قیفیت میں ہے کچھ لوگ نارمل طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ شرمندگی سے بتا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کا علاج الگ ہوگا جسے ایک سردرد ہوتا ہے کہنے کو سردرد ہے ہیڈیک ہے کیا ڈاکٹر کے پاس جائے تو سب کو ایک ہی دوا دیتا ہے نہیں تو بہرحال بہت طفعہ ہمیں کوئی ایسا مہربان نہیں ملتا جو ہمیں ہماری رگریٹس سے نکالیں بعض رگریٹس ایسی ہوتی ہیں یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پھر ڈار ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بتائے تو میرا ایمیج خراب ہو جائے گا وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اچھا اب وہ جس کے پاس آپ گئے اس نے آپ کا ایک علاج تو کر لیا آپ ایک اور رگریٹ لے کے آگئے اب وہ ایمیج کی ہو گئی پریشانی پھر بار بار خیال آ رہا ہے وہ کیا سوچتی ہوگی میں ایسی بری ہوں وہ کیا سوچتی ہوگی اب آسمان سے گرے خجور میں اٹھ کے اور ایک عادت بھی بن چکی ہوتی ہے اس طرح کا انسان بنے رہنے کی لیکن ان چیزوں سے انسان کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے آپ نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے ایسی پریشانیوں میں سوئے نہیں رہنا یا ان کو بھلانے کے لیے غلط طریقے استعمال نہیں کرنے ان کو ایڈنٹیفائی کر کے پن پوائنٹ کر کے وہاں سے ان کو اپروڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی ایڈنٹیفائی کیا پھر ریزنز ڈونڈی پھر ویلیڈیٹ کیا کہ ایسی چیزیں انسانوں سے ہوئی جاتی ہیں انسان اپنی اوقات کو پہچانتا ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں یہ میرے خمیر میں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی میں سلپ ہوں گا لیکن اصل بات یہ کہ اٹھنا کیسے ہے سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے ان اخلاقی بنائیوں کو ختم کیسے کرنا ہے اصل میں یہ کام تو ہماری دین نے ہمیں دیا ہے کنتم خیر امتن اخرجت لن ناس تعمرون بالمعروفی و تنہونان المنکر تو بہرحال میں طریقہ بتا رہی تھی کہ خالی نصیتیں نہیں کر دینی کسی کو اگر کوئی آپ کے پاس آجائے بلکہ وجہ معلوم کرنی ہے کہ یہاں تک کونچھا ہو سکتا ہے یا سٹورٹ سبق نہیں آت کرتا ہو سکتا ہے اس کے گھر کے حالات ایسے ہیں مطلب ریزن تلاش کریں کہ وہ اس مصیبت میں فسا کیوں ہے آپ استاد ہیں آپ منٹر ہیں آپ فسیلیٹیٹر ہیں آپ ایک ہمدرد دوست ہیں تو اگر کوئی آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے تو آپ کو اس کی روٹس تک پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سے آپ علاج شروع کریں اگر آپ نے وہاں سے شروع نہیں کیا تو مسئلہ حال نہیں ہوگا وہ چھپ کر کے بچارہ اپنی عزت بچا کے بیٹھ جائے گا ڈانڈ ڈوٹ کا کے بات ختم ہو گئی تو آپ کو کیا کرنا ہے اوکے فائن ایسا ہو جاتا ہے انسان ہے ہو سکتا ہے ہم نے بھی کبھی سٹورٹ لائف میں ایسے کیا ہو لائٹلی اس بات کو لے کے پھر آپ اس کو اس میں سے نکالیں گے ایک دم جمپ نہیں کرنا کسی کے اوپر اور ان فیلنگز اگر کوئی ریوڈیٹ میں ہیں یا آپ خود ہیں تو ان کو نارملائز کرنا ہے پہلے اور پھر اگر انسان نارمل ہو جائے اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے اور انکشسنس سے انسان باہر نکل آئے تو اب انسان اس قابل ہوگا کہ کوئی سلوشن سوچ سکے ٹھیک ہے اور اگر آپ کیچر ہیں تو آپ آئندہ کے لیے سوچ کے رکھیں گے کہ اگر مجھ سے کبھی کسی طالب علم نے ایسا سوال کیا یا ایسا مسئلہ بتایا تو میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ایک دھم گھسے میں نہیں آنا اسی طرح ماں ہیں اگر آپ اور آپ کے بچے ہیں بچے ڈر کے مارے اپنی غلطی نہیں بتاتے چھپا دیتے ہیں توڑ کے گلاس اوپر چھپ کر کے باہر ہکر جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ تو ٹوٹا ہمارا دل بھی ٹوٹے گا تو بتانے کے ذہمت ہی نہیں کرتے پھر پھر جھوٹ آ جاتا ہے نہیں اس نے توڑا ہوگا میں نے نہیں توڑا دیکھیں نا کتنی خرابیاں آگے نکل رہی ہیں تو اس میں پھر جب ایک انسان تھنڈے دل سے اپنی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنے کے بعد ساری سیچویشن کو سمجھنے کے بعد نارمل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان سوچنے کے قابل ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے یعنی پھر سلوشنز آپ کو اللہ تعالیٰ سجھائے گا اور آگے آنے شروع ہو جائیں گے تو خلاصہ کیا ہے فرس ٹیپ کیا ہے کہ اگر پریشانی یہ ٹینشن ہو رہی ہے تو رک جائیں غور کریں کس بات پہ وہ وجہ کیا ہے جتنی وجوہات ظاہری طور پر محسوس ہوں لکھیں آپ اپنی تھیرپی خود کر رہے ہیں اپنے تھیرپسٹ خود ہیں اور یہ آپ کو بننا پڑے گا اور اگر آپ ہر وقت دوسروں پر ریلائے کر رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں اور میں یہ فیل کر رہی ہوں چلو میں اپنی دوست کو بتاتی ہوں میں یہ فیل کر رہی ہوں اور میں اس کو کال کر لیتی ہوں اور میں یہ کر لیتی ہوں یہ سب غلط طریقے ہیں اپنے اوپر خود برک کریں اپنی ذمہ داری خود لیں اپنی اصلاح کا طریقہ خود سوچیں اپنے آپ کو پہچانیں کہ مجھے کیا چیزیں پھر فائدہ دیتی ہیں یعنی کب میں غمگین ہوئی تو غم سے نکرنے کے لیے مجھے کس چیز نے فائدہ دیا وہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں تاکہ آئندہ پھر دوبارہ اگر اسی سیچویشن میں آپ ہسے تو وہی حل دوبارہ کریں تو ساری وجہات نوٹ کریں ایک ایک کو پرک کے دیکھیں سوچیں کہ اس میں سے اصل سبب کیا ہے سیکنڈ سٹیپ جب معلوم ہو جائے تو سوچنے کی کوشش کریں کہ میں نے کیوں کیا ٹھیک ہے کیا ہے کیوں پہلا ہے کیا 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 تھا دوسرا ہے کیوں کیا تھا اب اپنے آپ سے بھی نہیں شرمانا اور اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولنا اپنا سامنا کریں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو یہ چیز آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیکھیں اپنے ساتھ سچے ہو جائیے یہ جملہ کبھی نہ بھولیں اپنے ساتھ نہیں جھوٹ بولنا یخادعون اللہ واللذین آمنو وما یخدعون الا انفسہم یہ منافقانہ روش ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے سچی بات بتائیے اپنے آپ کو کہ میں نے یہ غلطی اس لئے کی تھی اپنے آپ سے مزید سوال کیجئے مجھے کیا خدشات لاحق تھے کیا مجھے کوئی فائدہ چاہیے تھا کیا مجھے کوئی تعریف چاہیے تھی کیا مجھے کسی مالی چیز کے کھو جانے کا ڈر تھا یا مجھے یہ ڈر تھا کہ لوگ مجھے جج کریں گے میرے بارے میں ججمنٹل ہوں گے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے کیا مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ نئی بات کہی یا میں اس طرح نہیں اپنے آپ کو پیش کروں گا یعنی جھوٹا پیش کرنا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا آگے نکل جائے گا اس طرح اگر میں وقتی طور پر بن کے خوش آمدیں کروں گا یا جھوٹی باتیں کروں گا تو میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں گا کہیں مجھے کوئی انسیکیورٹیز تو نہیں یہ دن کی وجہ سے میں یہ کام کر جاتی ہوں کچھ چیزیں عادت ہوتی ہیں لوگوں کی جھوٹ بولتے رہنا بولتے رہنا کوئی انسیکیورٹی تو نہیں کہ میرے مقابلے میں اوروں کی تعریف زیادہ ہوگی بس ان آپ نے کسی کی غیبت کر دی اور پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے اس لیے تو نہیں کی تھی کسی کی غیبت عام طور پر کب غیبت کرتے ہیں جب کسی کو لیڈ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں برا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے نا غیبت کی موسٹلی اور بھی ہو سکتی لیکن یہ ڈومینٹ وجہ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے پھر حسد بھی ہوتا ہے یہ تکبر ہوتا ہے کہ میرے سے آگے کوئی نکل جائے اور خاص طور پر اگر کوئی کسی کی تعریف کر دے بھول گئے ابل تو لوگ کرتے ہیں نہیں اور کوئی کاریتے ہیں تو پھر ہمیں پرشانی لگتی ہے کہ نہیں اب تو اس کا نام اوچھا ہوگیا اور میں گئی نیچے تو بہتر ہے میں دو چار کوئی اس کی غلطیاں بتاؤں ساری مجلس میں تاکہ اس کا نام بدنام ہو اور یہ جو میرے سے آگے نکلنے والی ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں اس کو پیچھے کر کے تو پھر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اگر ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے اپنے اندر خود ان جرمز کو ایڈنٹی فائی کر لیا ہے اور پھر ہم نے اپنے لئے نوٹ کر لیا تو مرض پتہ چل رہا ہے پھر اب اس کا علاج شروع کریں گے اور بچوں کے معاملے میں ہم بعض اوقات بہت انریالسٹک رویہ اختیار کرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایسے پیچ نہیں آئیں گے ایسے بن کے نہیں دکھائیں گے تو بچے میری بات نہیں مانیں گے سر چڑ جائیں گے بگڑ جائیں گے اور لوگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں لوگ ہمیں یوز کریں گے یہ ہم سے نجائز فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو یہ ساری سکروٹنی کا جو پروسس مکمل ہو جائے گا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا پھر اب آپ ان میں سے ایک ایک ریزن کو سوچ کر اس کا الاج ڈھونڈیں گے اور آپ اس انکشسنس سے نکل آئیں گے اب آپ آ جائیں گے اس موقع پر کہ اگر آپ کی دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کسی اور کی عزت مجھ سے زیادہ ہو جائے گی تو اب آپ قرآن پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اس کا جواب قرآن سے مل جائے گا کیا ہے اِنَّ الْعِزَتَ الِلَّهِ جَمْعِعَ اگر آپ کو یہ ہو کہ اس کی جواب کی پروموشن ہو جائے گی اور مال میں آگے نکل جائے گا تو کیا جواب دیں گے اپنے آپ کو وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَاقُ ذُّلْ قُوَّةِ الْمَتِينَ جتنا میرا رزق ہے وہ مجھے مل کے رہے گا کوئی پیچھے نہیں کر سکتا کوئی اور رستہ کھول جائے گا ضروری نہیں کہ اسی رستے سے ملے اللہ تعالیٰ کوئی اور اپرچونیٹیز نکال دے گا اور کیا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کر جاتے ہیں ابھی چونکہ یہ بہت نئی باتیں ہیں جب آپ ان کو لکھیں گے لکھ کے سچ بولیں گے بے شک کاغذ پھار دیں بعد میں اگر تو ڈائیڈی میں لکھیں اور لکھیں رہیں اور ڈائیڈی چھپا لیں لاک لگا لیں تو کوئی بات نہیں ہے وہ زیادہ ہی اچھا ہے لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے گی جب تک آپ اپنے لئے خود ایسا کریں گے نہیں نا اپنے غلط عمل کی وجوہات تلاش نہیں کریں گے تو آپ علاج نہیں کر سکتے جو جو فیئرز ہیں نا آپ کے جن فیئرز کی بنا پہ آپ نے یہ غلط کام کیا چیٹنگ کی یا غیبت کی یا جھوٹ بولا یا جو بھی غلط کام کیا یا کسی پہ بہتان لگا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ ان وجوہات کو اپنی بیماری کی سمٹم سمجھ کر ان کا علاج کریں گے ٹھیک ہے اور پھر قرآن و سنت سے مدد لیں گے پھر دعا سے مدد لیں گے پھر یہ آخری سٹیپ کے طور پر آئے گا یہاں سے پتا چلے گا کہ آپ نے اپنی غلطی بھی پچان لی اور اس پر اللہ تعالی کے سامنے شرمندہ بھی ہے اور آپ اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں پھر آپ ایک ہلکے پھلکے انسان ہوئے اور آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا لیول ہی کچھ اور ہوگا پھر بار بار وہی خیال نہیں آئے گا آپ قرآن پڑھیں گے آپ پڑھائیں گے آپ کسی سے بات کریں گے اللہ تعالی آپ کی زمان پر حکمت جاری کر دے گا کیونکہ آپ اپنے اوپر سخت مشکت کر چکے ہیں آپ اپنے ساتھ کام کر چکے ہیں آپ اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے اس کو دوسروں کو پہچاننے میں بھی دیر نہیں لگتی کیونکہ اسے پتہ ہم سب انسان ایک جیسے ہی ہیں کوئی آپ کے بس مسئلہ لے کر آتا ہے تو آپ کو فوراں سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ آپ خود اس پروسس سے اپنے آپ کو بزار چکے ہوتے ہیں پھر آپ کو لوگوں سے امدردی بھی ہوگی پھر آپ لوگوں کو رستہ بھی بتائیں گے پھر آپ دوسروں کے فائدے کے بن رہیں گے تو خیر الناسی انفا اہم لناس لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع من ہے رات کو نیند بھی اچھے آئے گی ایسا قلب مطمئنہ نصیب ہوگا انشاءاللہ کہ موت کے وقت بھی ایک سکون ہوگا کہ دنیا سے جا رہے ہیں یا ایتوہ نفس المطمئنہ اس کو اچیف کرنا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے گول ہے اور یہ واقعات ہم اسی لئے پڑھ رہے ہیں کہ ان سے سبق لے کر ہم اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچائیں جس میں دوسرے پڑھ گئے تو کرنے کے کام کیا ہے کہ اللہ سے معافی کی امید رکھنی ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراں توبہ کرنی ہے اور سچی توبہ کرنی ہے اور سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پلٹنا اپنی غلطیوں کا اطراف کرنا ہے گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عظم کرنا ہے صرف ندامت نہیں بلکہ اس کے ساتھ استغفار بھی اور گناہوں سے ڈرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سارے نیک کاموں کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اطوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ